السلام علیکم ہمارے ایک ویور سیدہ سمینہ سے گزارش ہے کہ انہیں کھوپرے کی چار کی رسیپی چاہیئے تھیں تو میں نے کھوپرے کا چار بنایا ہے بہت زیادہ مزیدار رسیپی بنتی ہے لنچ کے لیے جنر کے لیے وائٹ چاول کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے چلیے بسم اللہ کے تے ہوئے اس مزیدار سالن کو بناتے ہیں تو مسئلوں میں میں نے ہم پر لیا ہے دس سے بارہ لحظن کی کلیاں اور یہاں پر میں نے آدھے ناریل میں سے اس کا آدھا پارٹین کے پاؤں حصہ ناریل کا لیا ہوا ہے ایک چاہی کی چمچ زرم میں تھی اور دو میڈیم سائز کی پیاز اور ایک نیمبو کے سائز کا جتنا عملی لیا ہے اس کا ہمیں الگ سے پلپ نکالنا ہے باقی چیزوں کو ہمیں مسالہ پیس کر تیار کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پتیلہ اسی کے اندر شامل کریں گے چار چاہی کی چمچ تیل تیل میں تھوڑے سی باری کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور اسے اچھے سے براؤن ہونے تک ہمیں بھوننا ہوگا پیاز اچھے سے بھون جائے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہمارے پیسے ہوئے مسالے جو میں نے ناریل زیرہ میتھی لسن اور پیاز دکھایا تھا اسے میں نے پیس لیا ہے اسے میں نے اچھے سے ایک دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے مسالے کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے اور نمک شامل کریں گے ہز بھزائی کا اور سبھی چیزوں کو اچھے سے بھوننے گے اس کی بھوننے آپ کو کم از کم ایک دو منٹ کے لیے کرنا ہوگا بلکل لو فلم پر رکھتے ہوئے آپ اسے اچھے سے اچھے سے اس کی بھوننے کر لیں اچھے سے بھوننے کر لیں کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے املی کا پلپ جو میں نے بتایا تھا آپ اپنے کھٹے پن کے حساب سے بھی اس کے اندر املی کا پلپ ڈال سکتے ہیں اور پانی شامل کریں گے جتنا بھی آپ کو پتلا یا گاڑا ہونا ہے اتنا پانی اس کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں اور یہ ہم پر دیکھیں میں نے اس طریقے کی کنسسٹنسی رکھی ہوئے ہیں کیونکہ اسے اچھے سے پکانا ہے تو یہ تھوڑا سا ریڈیوز ہو جاتا ہے تو اسے ڈھک کر ہمیں پکنے کے لیے رکھنا ہوگا اور یہ خریباً 7-8 منٹس کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں چار ہمارا اچھے سے پکا ہوا لگ رہا ہے ابھی اس کے اندر ڈالیں گے ہم انڈے یہ آپ کو پسند ہو تو شامل کر سکتے ہیں اگر پسند نہ ہو تو اسے سکپ کر دیں اور کئی لوگ اس کے اندر ٹامٹر بھی ڈالتے ہیں اور ہلا دھنیا بھی ڈالتے ہیں آپ کو پسند ہو تو اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میرے ریسیپی آپ کو بتا رہی ہوں اسے ضرور ٹرائک کیجئے گا بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے وائٹ رائز کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے اسے لٹ کو کلوز کرتے ہیں اور ہمیں اسے کم از کم 8 سے 10 منٹ کے لئے لو فلم پر رکھتے ہوئے اسے اچھے سے پکانا ہوگا اور یہ 10 منٹ کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے تیل اچھے سے نکل کر آ چکا ہے اور تھالن اچھے سے پکا ہوا ہے اور آپ کو انڈے بتا دیتی ہوں یہ جو ہم نے ڈراب کیے تھے یہ دیکھیں بہترین طریقے سے پکا ہوا ہے بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں میرے ریسپی اگر پسند آتی ہو تو اپنے دوستہ باب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز مجھے سبسکرائب کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ